بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تاریخ اسلام کی روشنی میں غزوات ہسٹری آف اسلام غزوہ خیبر محرم کے مہینے میں پیش آیا غزوہ خیبر محرم کا یہ مہینہ تھا سات ہجری اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے مئی کا مہینہ تھا جیسے اسلام کے مہینے کے حساب سے محرم کا مہینہ مگر اسوی دنیاوی جو فی زمانہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے رائج ہے وہ ہے مئی کا مہینہ چھے سو اٹھائیس اسوی میں مارکہ غزوہ خیبر جنگ غیبے جنگ خیبر کا مارکہ پیش آیا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ یہ غزوہ ہوئی جس میں مسلمان فتحیاب ہوئے بیزن اللہ اللہ کے فضل سے اس لیے کہ انہوں نے مسلمان اسلام پر چل رہے تھے کسی اور کے نظام سے معروب نہیں تھے اپنا ہی نظام جس کو نظام اسلام کہتے ہیں اس کو اپنے آپ اپنے جسم اپنے گھر اپنے خاندان پر اس نظام کو قائم کیا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اسلام جو نظام ہمیں دیتا ہے وہی نظام لافانی ہے وہی نظام لاسانی ہے وہی نظام صدا رہنے کے لیے آیا ہے اگر ہم اسلامی نظام کو سمجھیں گے تو یقیناً عمل کرنے میں فخریہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی خیبر یہودیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا جو مدینہ منورہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر جس کو ساٹھ مل کہتے ہیں ایک سو پچاس وان ہنڈڈ ففٹی کلومیٹر عرب کے شمال یعنی نورت ویسٹ شمال مغرب میں یہ واقع ہے خیبر کا مقام جہاں یہ جنگ ہوئی تھی جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سادشے کرتے رہتے تھے اور آج بھی اگر دیکھیں تو سادشوں کے ذریعے مسلمانوں کو زیر کیا جاتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گھری کے گھر کے کسی کمزور انسان کو کمزور رشتے کو کمزور مسلمان کو سادش کا حصہ دشمن بناتے ہیں سادش کا حصہ شیطان بناتا ہے اور مسلمانوں ہی کے خلاف مسلمان کو صفح آرہ کیا جاتا ہے یعنی بھائی کو بھائی سے لڑانے کا جو ایک قرآنہ ترین حرواہ ہے وہ سادش کونسپیریسی چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ سادشی اناثر کو ختم کرنے کے لیے جہاں سے سادشیں بنی جاتی تھی جہاں سے سادشیں ہوا کرتی تھی وہ جگہ تھا خیبر کا مقام جو کہ مدینہ سے ساٹھ مل یعنی ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ جگہ آج بھی موجود ہے یقینا مکین بدل چکے ہیں مکہ وہی ہے آسمان زمین پہار چرند پرند ان کی شکلیں بدل گئی ہیں مگر موجود ہے وہ علاقہ خیبر کا یہ سعودی عرب کا آج حصہ ہے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو وارننگ دیا کہ اے یہودیوں مت سادش کرو ہمارے تمہارے درمیان ایگریمنٹ ہے ہمارے تمہارے درمیان معاہدے ہوے ہوے ہیں ہم تمہارے تمہارے درمیان سلح ہو چکے ہیں ہم تمہارے معاملے کو تمہارے خلاف نہیں کوئی کاروائی کریں گے اور اگر کوئی دوسرا شخص کاروائی تمہارے خلاف کرتا ہے تو ہم دوسرے دوسرے کا حراقwheel اعلیٰ کار نہیں بنیں گے تمہارے خلاف کاربائی کے لیے سہولتکار نہیں بنیں گے مگر خیبر کے لوگ جو تھے وہ مانتے نہیں تھے اوپر سے ہاں ہاں کرتے تھے اور اندر سے یقیناً وہی کرتے تھے جو اسلام کے خلاف ایونچویلی جاتا تھا غزوہ خیبر کا پس منظر حاضر خدمت ہے خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطراخ بنے رہے خطرات وہی سے اٹھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں کئی سازشوں میں یہ خیبر کے لوگ شریک رہے ہیں ان سازشوں میں غزوہ خندق جو ماضی میں چھ ہجری کو ہو چکا ہے یہ غزوہ خیبر ساتھ ہجری کو کا واقعہ ہے اس سے ایک سال پہلے غزوہ خندق کا واقعہ ہوا اس سے ایک دو سال پہلے غزوہ اہت کا واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی مختلف طریقے سے یہ جو سازشی لوگ ہیں وہ سازش کیا کرتے تھے اوپر سے دوست رہتے تھے اندر سے منافقین تھے جو مسلمان تھے وہ منافقین تھے اور جو غیر مسلم تھے وہ تو ڈیکلیئر تھے ان سازشوں میں غزوہ خندق نمائی ہے غزوہ اہت نمائی ہے ان دونوں غزوات کے دوران یہودیوں کی کئی کاروائیاں شامل ہیں اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نظیر کو بھی پناہ دی ہوئی تھی جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے جو کہ بنی نظیر مسلمانوں کے خلاف صف آرہ تھے اور ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہمارے جشمن کے ساتھ آپ تعاون نہیں کریں گے ہمارے خلاف تو بنی نظیر کو بھی پناہ دیا ہوا تھا یہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف سازش اور جنگ میں برابر کے شریک تھے ملوث رہے ہیں خیبر مدینہ منورہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر یعنی مل کے اعتوار سے ساٹھ مل کے فاصلے پر واقع ہے یہودیوں کا بڑا شہر خیبر ہے یہودی سازشے کرتے رہتے تھے صدا سے کرتے رہے ہیں اب تو ڈیکلیرڈ ہے لیکن ہمیشہ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بہت سمجھایا بتایا منایا مگر وہ سازش سے باز نہیں آتے تھے آخر کار ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا چونکہ جب وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے جب وہ صلح کی پاس نہیں رکھتے تھے تو یاد رکھئے آج دنیا کا بھی قانون ہے کہ اگر آپ نے ٹریٹی کی ہوئی ہے اپنے معاہدہ کیا ہوا ہے اپنے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے صلح کیا ہوا ہے اور اس صلح کے اس اگریمنٹ کے اس ٹریٹی کے خلاف اگر کام کریں گے تو یقینا پنشمنٹ کے مستحق ہوں گے آج یون چارٹرڈ آف یون نے بھی یعنی یونائٹڈ نیشن نے بھی اس بات کو ڈیکلیر کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اگریمنٹ میں ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے کوئی صلح کیا ہے کوئی ٹریٹی کی ہوئی ہے تو آپ اس کے پاس رکھے نفع ہو یا نقصان اس پر عمل آپ پر واجب ہے اگر عمل نہیں کریں گے تو یاد کیجئے خیبر خیبر تو بہت پہلے ہو چکا آج بھی اسی چیز کو راج ہے کہ یاد کیجئے عراق کے ساتھ کیا کیا دنیا کے دوسرے اور ملکوں کے ساتھ کیا کیا چونکہ کہتے وہ یہ ہیں کہتے وہ یہ ہیں کہتے وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اگریمنٹ کی خلاف وردی کی اور یہی چیز شروع روزے اول سے ہے کہ خیبر کے لوگ ہمیشہ شادش کرتے رہے یہاں کی زمینوں خیبر کی جو زمین ہے اس کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکمت کے تصرف میں آگیا اس جنگ کی کامیابی کے بعد یہودیوں کے تعلقات بنو قریضہ کے ساتھ بھی اندرون خانہ رہے ہیں دیکھیں مسلمانوں کا یہ کلیم کبھی نہیں تھا کہ آپ کسی اور میرے دشمن کے ساتھ تعلقات مت رکھیں ایسا نہیں ہے البتہ ایک اصولی موقف ایک پرسپل سیٹ اپ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف جو وہ کاروائی کر رہے ہیں اس میں آپ سہولتکار نہ بنیں ہمارے خلاف وہ اگر جنگ کر رہے ہیں تو آپ جنگ کا سامان ان کو مت دیں ان کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ دامے درمے سخنے آپ شریک نہ ہو لیکن یہ خیبر کا جو مقام ہے جس کے کئی قلعے ہیں جو یہودیوں کا مرکز تھا وہ وہاں سے سازشے کرتے تھے وہاں سے اسلحہ بھیجا کرتے تھے دشمنوں کو وہاں سے پیسے دیا کرتے تھے دشمنوں کو یعنی جو جو سہولتے دشمنوں کو ضرورت ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف وہ یہ یہودی معیہ کیا کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا نہیں مانے تو جنگ آخذکار مجبوری تھی بنو قریضہ کے ساتھ بھی یہی ہوا جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا حالانکہ بنو قریضہ کے ساتھ بھی مسلمانوں کی اگریمنٹری تھی چلہ ہو چکے تھے معایدہ ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود عہد شکنی ہمیشہ سے دشمنوں کی دشمنوں کا حربہ رہا ہے خیبل والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجت کے قبیلہ بنی بنی اتفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معایدے کیے تھے آپ کو ہم کو پہلے معلوم یہ ہو چکا ہے کہ ساتھ محرم یعنی محرم کے ساتھ ہجری کو یعنی انگریزی کا چھے سو اٹھائیس اس بھی میں یہ جنگ یہ مار کا خیبر پیش آیا اس میں کامیابی اللہ کے فضل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سو اس جنگ میں اس غزوے پہ میں سولہ سو صحابہ اکرام شریک ہوئے سولہ سو کی فوج کے ساتھ جن میں سے ایک سو سے کچھ زائد گھوڑ سوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے چونکہ سولہ سو لوگ جنگ کے لیے یاج رکھئے اس زمانے میں بازہ ہفتہ ٹرینڈ فوج نہیں ہوا کرتی تھی یہ مسلمانوں کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے ٹرینڈ فوج کا رواج قائم ہوا اس سے پہلے ہوتا یہ تھا تمام جوان نکل آئے جنگ کے لیے لیکن اب صورتحال الگ ہے آج عوام کو حکومت بلائے گی اس کو بھرتی کرے گی اس کو بنیادی ٹریننگ دی جائے گی پھر ٹریننگ کے مطابق حکومت جب چاہے گی ریاست جب چاہے گی ان کو جنگ کے لیے تیار کرے گی کوئی انڈیویجل جنگ اپنی تحت آپ نہیں کرے گا اگر کوئی جنگ خود ساختہ اپنائے گا تو یہ خلاف قانون دینی اعتبار سے بھی ہے خلاف قانون دنیا بھی اعتبار سے بھی ہے یعنی آپ جنگ اپنے اپنے برائی سے تو کریں لیکن جنگ اپنے پروسی سے نہیں کر سکتے تو سولہ سو کل فوجی میں ایک سو سے کچھ زائد گھوڑے سوار تھے اس جنگ میں یعنی پنگرہ سو پیدل تو ایک سو گھوڑے کے اوپر یہ فوج تھے جس کو اسلام میں فوج کہا اس زمان میں کہا جاتا تھا خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے یہ سب روانہ ہوئے اور پانچ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرتے رہے خیبر کا یعنی آخری میں جو مارکہ ہوا جو جس میں علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا جو مین گیت تھا اس کو اکھار پھیکا اس سے پہلے خیبر کے پانچ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو چکے تھے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خیبر کے جنگ کے لیے علم دیا تھا یعنی کمانڈر بنایا تھا جنگ کا وہ گئے اور انہوں نے جانے کے بعد یقین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرد مومن بھی تھے یہ نبی سے بھی محبت کرتے تھے اسلام سے بھی محبت کرتے تھے اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیتے تھے نبی پر اپنی جان مال عزت آبو سب کچھ نچھاور اسلام کے خاطر کرتے تھے اور سب سے پہلے جو کمانڈر بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہاتھ میں علم دیا تھا یعنی جھنڈا دیا تھا جنگ کا اور جنرل بنایا تھا اس جنگ کا وہ ابو بکر صدیق تھے انہوں نے کچھ فتوحات کیے پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم بھی جاؤ تم جاؤ اور یہ علم لو اور جنگ کرو خیبر کے جنگ میں دوسرا جو مرد مومن تھا یعنی جنرل تھا وہ تھا ابو عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے بعد تیسرے میں علی رضی اللہ عنہ نے فائنل خیبر کو فتح کیا اللہ کے حکم سے اس کے لیے مزید جاننا ہے تو آپ ہمارے پچھلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو معلومات ہو جائے گی قلعے خیبر کے قلعے پانچ فتح کرنے کے بعد خیبر کا محاصرہ جو فائنلی خیبر کا محاصرہ کر لیا گیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا یہ قلعہ خیبر کا قلعہ ایک نسبتاً اوچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط رکھا گیا تھا جنگ خیبر شروع ہوتی ہے یہودیوں نے اپنی عورتیں اور بچے دونوں کو قلعے میں ایک سامان ایک قلعے میں اور سامان خود و نوش جو سامان استعمال کھانے پینے پہننے کے لیے کیا جاتا ہے وہ سامان کو دوسرے دوسرے قلعے میں رکھ دیا تھا یہ ان کی سٹیٹیجی تھی کہ عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کیا گیا عورتوں کے ساتھ بچوں کو اور سامان کھانے پینے رہائش زندگی کو گزارنے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسرے قلعے میں رکھا گیا تھا اور ہر قلعے پر تیر انداز تائنات کر دیئے تھے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے جو خیبر کے قلعے میں یعنی فائنل اس سے پہلے پانچ قلعے کو فتح کر لیا گیا تھا لیکن جو فائنل قلعہ تھا جہاں ان کا بادشاہ رہتا تھا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایری چوٹی کی زور لگائی جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر تیروں کی بارش تیروں کی برسات ہو جاتی تھی مسلمانوں نے پہلے پانچ قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا جس میں پچاس مجاہدین زخمی ہوئے اور ایک مجاہد شہید ہوا یہودی رات کی تاریخی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال اپنا اسباب اپنے خرد و نوش اپنا فود کھانے پینے کی چیزیں اور لوگوں کو منتقل کرتے تھے رات کے وقت واقعی دو قلعوں میں قلعہ قموس ایک نام ہے قاف میم واو سواد قلعہ قموس سب سے بنیادی اور برا قلعہ تھا قلعہ قموس اور ایک پہاری پر بنا ہوا تھا یہ بھی اوچی تیلے کے اوپر یہ قلعہ بنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کی لگائی پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا پھر عمر رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لئے بھیجے مگر مسلمانوں کا کامیاب نہ ہو سکے مسلمان فائنلی جو غزبہ خیبر کو جو فائنل اپسوٹ تھا وہ نہیں کمپلیٹ کر سکے پھر حضرت علی کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ بہت مارکیبل جملہ ہے زیاسمات فرمائیے کل تمہارو میں اسے یہ جنگ کا علم دوں گا یہ جنگ کا جھنڈا دوں گا یہ جنگ کا جنرل بناؤں گا اس جنگ کا کمانڈر بناؤں گا کل جو اللہ سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ کل یعنی تمہارو صبح فجر کے وقت ہم یہ اس جنگ کا جو سپاہ سالار بنائیں گے وہ اس کو بنائیں گے جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے جو رسول سے محبت کرے اور جو رسول اس سے محبت کرے ہم اس کو یہ جھندا دیں گے اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے والے صحابہ محبت نہیں کرتے تھے لیکن یہ طریقہ جنگ ہے یہ اس لوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کی خوصلہ عفضائی مختلف انداز میں کیا کرتے تھے کوئی صحابی کسی سے کم نہیں نہ ابو بکر کو ہم کم کر سکتے ہیں عمر سے نہ عمر کو علی سے نہ علی کو عثمان سے نہ عثمان کو سات سے نہ سات کسی کو کسی سے نہیں سب آسمان کے ستارے ہیں ہاں کچھ صحابہ ایسے تھے جو ڈھال بنے ہوئے تھے نبی کے ساتھ جیسے ابو بکر صدیق ڈھال کی معنی نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے عمر رضی اللہ عنہ سائے کے معنی نبی کے ساتھ رہتے تھے عثمان غنی نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے لیکن غزبہ خندق کے بعد غزبہ خیبر جو سات اسوی جو چھے سو اٹھائیس اسوی سات ہجری محرم کے مہینے میں واقع ہوا اس کا عالم آخری فائنل اس کو دیں گے جس سے اللہ محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے جو رسول سے محبت کرے یہ نبی کا ایک طریقہ تھا وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہوگا یہ لفظ حوصلے کیلئے دی جاتی ہے خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا یعنی اللہ سبحان و تعالی جس کو جھنڈا میں دوں گا نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہے آخری فتح اس کے نصیب میں ہے یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے جو نبی کے کمپینین ہیں ان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ یہ سعادت یہ خوش نصیبی ہمارے نصیب میں آئے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب کیا صحابہ اکرام نے بتایا کہ انہیں عشوب چشم ہے یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے ان کی آنکھ سوجی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالی انہو کے آنکھ سرخ ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو بلایا کہ بلاو اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علی کے پاس علی کرم اللہ وجہ پہنچے ان کے آنکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب مبارک لگایا کہ ان کی آنکھ یعنی آشوب چشم یہ لال آنکھیں اور آنکھ سے پانی گرنے کا عمل اور پھولنے کا یہ جو آنکھ پھولا ہوا وہ ختم ہو گیا لیکن جب حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب اپنا تھوک اپنا لواب دہن ان کی آنکھوں میں علی رضی اللہ عنہ ان کے آنکھوں میں لگایا جس کے بعد علی رضی اللہ ان کی زندگی بدل گئی ان کی آشوب چشم نہیں ہوا پھر ان کی آنکھ صحیح ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لئے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب یہودیوں کا مشہور جو ریسلر تھا اس زمانے میں ریسلر پہلوان سب سے آگے آیا کرتا تھا وہ پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا مگر حضرت علی کرم اللہ وجن نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ نکلے یعنی مرحب کا جو بھائی تھا وہ بھی ایک پہلوان تھا وہ مارا گیا اس جنگ میں حضرت علی کے ہاتھ وہ مارا گیا اور اس کے نتیجے میں دوسرے جو اس کے ساتھی سپاہی تھے بھاگ گئے حضرت علی کرم اللہ وجن نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد مرحب رجز برتا ہوا میدان میں اترا مرحب جو زرہ بکتر اور خود پہنا ہوا تھا یاد رکھیں کہ جس وہ زرہ ایک ایسا ہوتا ہے جو گردن سے لے کر نیچے کمر تک وہ ہوتا ہے اس کے پر تیر تلوار کا وار اثر نہیں کرتا اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی ہوئی کس کے ساتھ مرحب کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی ایک زبردست جنگ ہوئی اس کے ساتھ ایک زبردست مار کا ہوئی اس لڑائی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجو نے اس کے سر پر مرحب کے سر پر ایک زوردار تلوار کا وار کیا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اس کا جو لگا ہوا تھا جو اس نے سر کے اوپر پہنا ہوا تھا خود جو ہلمٹ اور سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئے یعنی اتنا زور سے یہ مرد مومن نے وار کیا جس کا نام تھا علی کرم اللہ وجو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے جو بچے میں ملون کو اس پہلوان کو اس زرغزبہ خیبر کے مین ہیرو جو ان کو سمجھ رہے تھے جو علی کے سامنے ویلن تھا اس نے سر پہ ایک ہلمٹ پہنا ہوا تھا اس کے سر پر ایسا ایک تلوار ایک زاری ایک ضرب لگایا مارا تلوار کہ اس کا سر دو ٹکڑا ہو گیا اس کا خود اور سر یعنی سر بھی ٹکڑا ہوا اور جو ہلمٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی دو ٹکڑے ہو گئے اس کی ہلاکت اس مرحب کی موت کے بعد جنگ میں خوف کا عالم پھیل گیا ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی اپنی جان بچاتے ہوئے اب بھاگ نکلے اور قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے خیبر کے اس قلعے میں جا کر چھپ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قلعہ کا دروازہ جو بیس آدمی کھولتے تھے یاد رکھئے اس فائنل جو قلعہ تھا اس قلعے کا دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو کھولنی کے لیے بیس آدمی درکار ہوتے تھے اس دروازے جو بیس آدمی کھولا کرتے تھے اس دروازے کو علی رضی کریم اللہ وجہ نے اس کو اکیلے اکھار لیا اور اس قلعے کو اس قلعے کے دروازہ کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا سبحان اللہ و بہمد سبحان اللہ لزیم یہ مرد مومن تھا کون علی رضی اللہ انہم جس سے راضی اللہ ہوا جس سے راضی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے انہوں نے یہ دروازہ جو دروازہ خیبر کا گیٹ جس کو بیس آدمی مل کر صرف کھولا کرتے تھے نارمل حالت میں جبکہ دشمنوں نے اس کو لوک کیا ہوا تھا اندر سے لوک کا مطلب بیس آدمی نہیں بلکہ سو آدمی کے برابر ہو جاتا ہے چونکہ لوک کیا ہوا تھا مگر لوک سمیت اس گیٹ کو اس بڑے دروازے کو علی رضی اللہ انہم نے اپنے دونوں بازو سے دونوں ہاتھوں سے ایمان کی قوت کے ساتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے دروازے کے پیچھے بلکل ساتھ ساتھ ایک خندق بھی کھودا ہوا تھا یہ سٹیٹیجی تھی دشمنوں کی کہ کوئی اگر دروازے سے اندر آئے تو دھرام سے گری جائے گا اس خندق میں اس خندق کے اوپر دروازے کو بیریل لگا دیا اس دروازے کو رکھ دیا تاکہ دروازے کے اوپر سے خندق کے اوپر سے لوگ ہمارے سپاہی گزر جائے اسے قلعہ کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج مسلمان کی افواج جو ایک سو گھر سوار تھے گھر سوار سمیت مسلمان قلعہ میں داخل ہو سکے اس فتح میں 93 93 یہودی حلاق ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا جنگ خیبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی ہے کوئی دنیا کا انسان جو اپنے دشمن کو دشمن کی خواہش کے مطابق جینے کا حق دے یہ صرف اسلام ہے جو جینے کا آپ کو حق دیتا ہے یہ اسلام ہے جو آپ کو عزت و عابلو دیتا ہے خیبر میں رہنے کی اجازت مسلمانوں نے دے دی نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دے دی ان کے ساتھ مگر ایک صلح کیا ایک معایدہ کیا دو بارہ جبکہ ہمیشہ سے وہ معایدے شکن رہے ہیں ہمیشہ سے یہودی معایدے کا پاس نہیں رکھتے اس کے بابجود رحمت العالمین سرول کونین نے ان کو پھر ایک موقع دیا اور معایدہ کیا جو اپنی آمدنی کا حصہ بطور جزیعہ مسلمانوں کو دیں گے یہ خیبر والے ان کی جتنی آمدنی ہوگی اس کا فیپٹی پرسن خود رکھیں گے دیکھئے آج اگر جنگ ہوتی ہے تو سب کچھ دشمن اپنے پاس لے لیتے ہیں لوٹ مار کر لیتے ہیں لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا اسلام امن کا نام ہے جنگ کے موقع پر اسلام جنگ کرنے کی ترغیب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس امن میں یہ تھا کہ جو آمدنی ہے پچاس فیصد آمدنی خود رکھو پچاس فیصد آمدنی آپ حکومت وقت کو دوگے اور حکومت مسلمانوں کی قائم ہو گئی مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے اگر انہوں نے دوبارہ نظیر کے سردار حی بن اختب کی بیٹی صفیہ جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی یقیناً اسلام آیا ہے پھیلنے کے لیے اسلام امن لے کر آیا ہے تو ان کی بیٹی سردار کی بیٹی حی بن اختب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں جن کو آزاد کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا جنگ خیبر جنگ خیبر کا پس منظر بھی حاضر خدمت ہے خواتین و حضرات اس جنگ میں اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھنونی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی ایکنومکلی فائدے ہوئے اسی جنگ کے بعد بنو نظیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سری الاصر زہر ملا ہوا تھا دیکھئے مسلمان کا یہ حال کہ وہ امن دیتے ہیں مسلمان کا یہ حال کہ وہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں مسلمان کا یہ حال کہ وہ آپ کو امن میں جینے کا حق دیتے ہیں اور دوسرے طرف دیکھئے ابھی بھی ان کی سازشیں ختم نہیں ہوتی کہ وہ یہودی عورت جس کا نام زینب تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت کے موقع پر کھانے کھانے زہر ملا دیا کھلا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا جب نبی کو وحی آئی بتا دیا گیا کہ کھانے میں زہر ہے تو موہ میں آیا ہوا حلق سے نیچے نہیں اترا مگر اس کو تھوک دیا وہ یہودی یہوداں دیکھتی رہ گئی مگر اس میں کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر ہے مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یقناً وہی ان پر نہیں اترتی تھی وہی آنا بند ہو گیا نبی کے بعد نبی کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اس زہر میں جو زینب ملونہ تھی یهود تھی اس نے زہر ملایا ہوا ہے جو ہی خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوٹی کو اپنے موہ سے اگل دیا پہن پھیک دیا مگر جو صحابی نے کھایا تھا اس صحابی کا نام تھا بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے اس گوشت کھانے کے نتیجے میں زہر کا اثر بشر بن برا کے جسم پہ ہوا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا دیکھئے ذاتی بدلہ اسلام میں نہیں ہے اسلام آپ کو اس کا سبق دے گا ہاں اگر ہمارے ملک کے خلاف تم دشمنی کرو گے تو ہمارے ملک کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا ملے گی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت العالمین اپنی عادت کے مطابق زینب سے جس نے گوشت میں زہر ملا کے کھلایا تھا ان کے صحابی بشر کو شہید بھی کر دیا تھا بدلہ نہیں لیا عورت سے نہیں بدلہ لیا لیکن حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے میں چونکہ اللہ کے نبی تو بچ گئے تھے لیکن دوسرا جو صحابی تھا جن کا نام بشر رضی اللہ عنہ جو شہید ہو گئے تھے یہ قتل کے بدلے قتل ہے چونکہ یہ قانون ہے اس میں اگر کوئی شخص کہے قتل کیوں کیا بہی اس لیے کہ اس نے کسی دوسر انسان کو زہر دے کر مارا ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما تھا آخر دن رحمت العالمین نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو زینب نے خیبر کے جنگ کے بعد جو گوشت میں کھلایا کھلانے کی کوشش کی جس کو اگر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے لیکن کچھ لعاب رہ گیا تھا اور وہ آخری وقت میں یہ زہر نے اثر دکھایا جو خیبر میں دیا گیا تھا وہ زہر کو زینب نے مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگ ہی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اس جنگ کے اٹھارہ ماہ کے بعد یعنی ڈیر سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا اس جنگ کے بعد حضرت جعفر تیار رضی اللہ انہم نے حفشہ سے واپس آئے یا دیکھیں جب مدینہ سے جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے لوگ مسلمان اس وقت جعفر تیار رضی اللہ انہم نے یہ حفشہ چلے گئے تھے وہ وہاں سے واپس آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لئے زیادہ خوش خوشیاں مناؤں خیبر کی فتح فتح خیبر کے لئے یا جعفر کی واپسی جو مدینہ میں ہوئی تھی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ لظیم یہ اسلام کا اسلوب ہے یہ اسلام ہے جو دنیا میں پھیلنے کے لئے آیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی مکمل اسلام پر قائم رکھے وما علینا اللہ بلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ